نکاح ریجسٹر کی ذمہ داری تو اس شادی کا ریجسٹر کرانا یہ اس کی ڈیوٹی ہے وہ اس کی لیبلیٹی ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس شادی کی ریجسٹریشن کرائے یہ بھی دیکھیں کہ شادی کیا دونوں کی رضا مندی سے ہو رہی ہے یہ بھی دیکھنا ایک نکاح ریجسٹر کا کام ہے یہ نہیں کہ کوئی زبرستی فورس میریج ہو رہی ہے زبرستی شادی ہو رہی ہے شادی گن پوائنٹ پر ہو رہی ہے کسی کو ہوا کر کے ہو رہی ہے یہ چیز بھی دیکھنا بھی اس کی نکاح ریجسٹرار کے ذمہ داری یعنی شادی فریق انسینٹ کے ساتھ ہونے چاہیے جو شادی کی لوازمات ہیں جو ایسنچل ہیں وہ پورے ہونے چاہیے اور اس کے بعد شادی کے ریجسٹریشن کرنا یہ ڈیوٹی ہے پہلے ڈیوٹی نکاح کے ریجسٹریشن دوسری ڈیوٹی اس کی یہ ہے کہ شادی یہ دیکھے کہ وہ قانونی طریقے سے وہ شادی ہو رہی ہے اور قانونی طریقے سے وہ نکاح نامہ کے پورے کالم بھرے یہ بھی نکاح ریجسٹرار کے ذمہ داری ہے تیسری یہ نکاح ریجسٹرار کے ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے کہ شادی فریق کرسینٹ سے ہو رہی ہے دونوں کے رضا مندی اس میں شامل ہے یا نہیں ہے اس کے علاوہ یہ بھی ذمہ داری ہے نکاح ریجسٹرار کی کہ وہ اپنا فریضہ یہ کہہ کر انجام دے چونکہ یہ فریضہ ایک متبرک فریضہ ہے ایک مذہبی فریضہ سمجھ کے وہ اس ڈیوٹی کو سر انجام دے اور یہ بھی سمجھے کہ اس سے وراست حق مہر خرچہ طلاق بچوں کے قانونی حقوں اسی سے ریلیٹ کرتے ہیں اس لیے اس کو اچھے طریقے سے اپنی مذہبی فریضہ متبرک فریضہ اور ڈیوٹی بورٹ سمجھ کے اپنی ذمہ داریوں کو اپنے ادا کرنا چاہیے اپنی دانش سے اپنی اکل سے اپنے سمجھ بوجھ سے وہ اس رسم کے ادائیگی کرے اس رسم آدائیگی ایس پر لا ایس پر شریع اللہ اس کے مضابق وہ اپنے اکل اور دانش استعمال کرتے ہوئے وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے اور ہر دو فریقین کی چھاند بین کریں کہ یہ دیکھیں کہ کہیں کوئی اس میں کوئی زور زبرستی تو نہیں ہوئی کسی وجہ سے تو یہ اس طریقے سے نہیں ہوئے تو یہ بھی اس کی نکاح ریجسٹرار کی لیبلیٹی ہے ذمہ داری ہے کہ دو فریقوں کو اچھی طریقے سے اس کی چھاند بین اور خاص کا رہا اگر اس میں خاص کر دے کہ کیا یہ فریقنسین سے شادی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی اور اس کے علاوہ ہر چیز جو بھی بتائی گئی ہے اس کے جو کنسنڈ کالم آئے صحیح صحیح وہ کالم بھرے جس کالم سے جس کا تعلق ہے وہ بھرے اور کوئی کالم خالی نہ چھوڑے ہر کالم کا جواب دے یس نو یس نو یا جو اسے ریلیٹیڈ ہے حق مہر ہے تو حق مہر کے خانے میں لکھیں یہ لکھیں کہ حق مہر دی ہے یا نہیں دی کیسے دے گا یہ پورے نکاح ناموں میں کالمز دیئے گئے ہیں وہ پورے کالمز اچھے طریقے سے اس سے ریلیٹیڈ چیزوں سے بھرے یہ نہیں کہ کالم کوئی چیز کہاں کی کہاں بھر دے ایسا نہیں ہے جو صحیح چیزیں جو متعلقہ جس چیز کا کالم ہے اس کالم میں وہ چیز فل کرنا یہ بھی ذمہ داریتی لیبلیٹی اف دی نکاح ریجسٹر کوئی گفٹ دیئے گئے ہیں تو وہ ذکر کریں کوئی مہر حق مہر میں کوئی پرپلٹی پیسے ہے کوئی دے گئے ہیں تو وہ ذکر کریں اگر حق مہر اینک ایش ہے تو اس کا ذکر کریں وہ ڈیفرڈ ہے پرومٹ ہے جو بھی ہے اس کا وہ ذکر کرنا بھی ضروری ہے اور اس کے علاوہ جملا قانونی جو بھی ضروریات ہے وہ پوری کرنا نکاح ریجسٹرار کے ذمہ داری ہے اور اس کے علاوہ نکاح کے گواہ وہ بھی رکھنا اس کے ذمہ داری ہے کہ دلہن کی طرف سے کہ ان سے گواہ ہے دلہ کی طرف سے کہ وہ ہر ایک پرپر گواہی لے اور اس کے بعد جو ہے اگر اس میں جو بھی چیزیں لکھی گئے ہیں وہ اس کا لکھ لیں اور اس کے لئے دوسری شادی کی اگر دوسری شادی ہو رہی ہے کیا دوسری شادی کی اجازت مسلم فیملہ کے تاتھ لی گئی ہے نہیں لکھ لی دلہ ہے پہلے سے شادی شدہ اس کی پہلے سے بیوی ہے نہیں ہے پرپرٹی بیوی کو دی ہے کوئی حق مہر دیا ہے جو بھی چیزیں ہر چیز پرپر طور پر لکھنا یہ ذمہ داریاں ہیں نکاح ریجسٹرار کی یہ تو مراج کا ٹوپک اس کے ساتھ اجازت اللہ حافظ